لازم پروگرام میں بات کریں پاکستان تحریک انصاف کے پہلے سو روزہ پلانٹ کی تقریباً چراسی روز گزر چکے ہیں باقی پندرہ روز باقی رہ گئے تحریک انصاف نے جو وعدے کیے تھے جو اپنی حکومت کی سمت کا تعیون کرنا تھا عوام کو بتانا تھا کہ ہم اس طرح طرزیں حکمرانی کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چینمنہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کہا کہ مدینہ کی ریاست بنائی تائے گی فلائی ریاست کا نعرہ لگایا گیا سلمان غنی صاحب سینے تجزیر دکار ہے مسئلہ مدینہ سلمان غنی صاحب سے جانتے ہیں کہ کیا امپلیمنٹیشن ابھی تک ہو چکی ہے عوام مایوس ہو رہی ہے یا عوام کو اس چیز کا علم ہے کہ کیا جو اگر وقت دینے کے لیے تیار ہے پاکستان تحریک انصاف کے قبل کو جس طرح عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کر گا کہ مجھے کچھ وقت دیا جیسے سلمان صاحب بہت شفیہ وقت دینے کا سر سو روزہ پلان کی بات کریں بجٹ وفاقی اور سوائی بجٹ بھی آپ نے دیکھ رہی ہے عوام یہ کہہ رہی ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سو روزہ پلان کو دیکھیں دنیا کی جمہوری حکومتوں کے اندر سو روز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان سو روز کے اندر انہوں نے اپنی پالیسیز کی بنیاد پر ٹیک آف کرنا ہوتا ہے اور حکومتوں کی پہلے سے تیاری ہوتی ہے کہ انہوں نے اس سو روز کے اندر کیا کرنا ہے اور آپ کے سوال کے اندر یہ جواب موجود تھا کہ جو عوام کی ایکسپیکٹیشن تھی اپنی الیکٹرڈ گورنمنٹ کے حالے سے وہ پوری نہیں ہوئی اور پاکستان کی سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے عوام ہمیشہ اپنا وزن جو ہے وہ ڈیموکریسی کے پلڈے میں ڈالتے ہیں وہ خوف کے باوجود دیکٹیٹرشپ میں بھی جو ووٹ کی پلچی ہے وہ سیاستدان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں لیکن ہمارے حکمران اور ہمارے سیاستدان لوگوں کے اعتماد پر پورا نہیں اترتے موجودہ حکومت تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اس لیے پاکستان کے اندر پہلے ٹو پارٹی سسٹم تھا پیپلز پارٹی تھی اب تیسری پارٹی آئی چونکہ انہوں نے ان دو پارٹیز کو ٹارگٹ کیا تھا اور لوگوں نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا اور عمران خان صاحب کی حکومت سے توقعات بہت تھی میں سمجھتا ہوں جس سے توقعات زیادہ ہوتی ہے اس سے مایوسی بھی زیادہ ہوتی ہے آپ نے اپنے سوال میں اسی لیے ذکر کیا کہ لوگ مایوس ہو رہے ہیں میں عمام کی دلیس پہ گیا ہوں اور میں نے ان خواتین کو ٹارگٹ کیا ان سے پوچھا کہ جو گھر کا بجٹ بنا دی ہے جس نے روٹی سے لے کے سالن تک بنانا ہے سبزی سے لے کے فروٹ تک کریدنا ہے گوشت کریدنا ہے اس نے اپنے بچے کی سکول کی تیس بھی دینی ہے اور اس پر یونی فارم بھی خریدنا ہے اس نے وہ تمام بجٹ بنا دیا وہ تحریک انصاف کے ووٹر بھی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہو گی ہے عوام میں مایوسی چھا گئی ہے دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات ہے کہ مسائل زیادہ اور مہنگائی زیادہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے حضرت علی کا ایک کال ہے کہ اگر مجھے کہیں غربت مل جائے میں اسے قتل کر دوں اس لیے کہ یہ بندوں سے بہت کچھ کروا دیتی ہے اور آپ نے درست کہا دیکھیں اس حکومت سے توقع یہ تھی کہ اب عیاشییں بند ہوں گی لوگوں کو ریلیف ملے گا دنیا کے اندر جو جمہوری معاشرے ہیں وہاں پر جب سیاستدان اور حکومتی زمدران سر جوڑتے ہیں تو لوگ متمن ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ریلیف ملنے والا ہے اور یہ بات آپ نے درست کہا کہ اب پندرہ دن باقی رہ گئے ہیں ابھی تک لوگوں کے لیے کوئی خیر کی خبر نہیں اور میرا خیل یہی وجہ ہے کہ حکمران جو ہیں وہ لوگوں کو کوئی ریلیف ملیہ کرنے کی وجہ ہے کرپشن کرپشن لوٹ مار دیکھیں کرپشن اور لوٹ مار کو ایشو بنانے کا کریڈٹ ہم عمران خان صاحب کو دیتے ہیں لیکن یہ بنیادی طور پر عمران خان صاحب کی زمداری نہیں ہے اس کے لیے نیپ کا ادارہ ہے اس کے لیے کوٹس موجود ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی ماضی کی حکومتوں نے کرپشن کی ہے تو اس کے لیے نیپ کا ادارہ موجود ہے وہ کام کرے گا آپ کو لوگوں نے منڈیٹ کس بات کا دیا تھا منڈیٹ دیا تھا لوگوں کے لیے ریلیف آپ کو منڈیٹ دیا تھا گورنس کی فرامی کے لیے چونکہ گورنس کی فرامی پاکستان کے اندر ایک خواب بنا ہوا ہے اور آج جو آپ کا نعارہ تھا کہ طرز حکومت چینج کرو طرز حکمرانی تبدیل کیا جائے بنیادی طور پر لوگ ایک تجربہ کرنا چاہتے تھے کہ تیسری پارٹی کو موقع دینا ملنا چاہیے تاکہ پتا چلے کہ ان کے پاس کیا ہے اس میں تو کوئی دو آرانی کہ عمران خان صاحب نے بائیس سال سٹرگل کی ہے سٹرگل کے نتیجے میں ان کی حکومت موجود میں آئی ہے ابھی تک میرے خیال اپوزیشن تو یکسو ہے لیکن حکومت یکسو نہیں آپ پوچھیں گے کہ اپوزیشن کس بات میں یکسو ہے ابھی تک اپوزیشن نے حکومت کو ٹربل نہیں دی کیا جو جب بھی کوئی حکومت آتی ہے وہ الزام لگاتی ہے پشتی حکومت میں ہمیشہ ایک آ جاتا کہ خزانہ خالی تھا اس وجہ سے مہنگائی کرنا پڑی دوزہ تیرہ میں جو مسلمی نواز کے حکومت آئی تو دوزہ چودہ میں جو مہنگائی کی شرطی وہ سب سے زیادہ اس میں اضافہ ہوا سات پرشن آج بھی جب پاکستان تعلیق انصاف کے حکومت آئی ہے اگر ماضی کی حکومتوں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو آپ کو تو موقع دیا نا کہ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کی تائید اور حمایت ان کے پاس تھی یہ یوٹیلٹی بلز جو ہیں دیکھیں اس میں تو گئے ہیں یہ کریڈٹ مسلم نواز سے آپ نہیں چھین سکتے انہوں نے بجلی پوری کر کے دیا ہے لیکن آپ لوگوں کو بجلی کے جھٹکے لگائیں گے ان کے بلوں میں اضافے کی صورت میں تو پھر لوگوں کا دل تو جلے گا عمام دوست بجٹ جو الفاظ کا ایک بھندہ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ بجٹ کے الفاظ چینز کر دی اس سے عمام کو کیا فرق پڑھنا تھا لیکن یہ بڑے تلخلقائق ہیں آپ نے جس سوال میں جس عمل کی طرف نشان دے ہی کی ہے یہ سلسلہ ہم پرانا چلتا دیکھتے ہیں کہ حکومتیں چلانی بڑی مشکل ہوتی سب سے آسان کام جو ہوتا ہے وہ تنقید کرنا ہوتا ہے اپوزیشن کرنی بڑی آسان ہے لیکن حکومتیں جو ہیں وہ جواب دے ہوتی ہیں آج جس حکومت سے لوگوں کی توقعات ہی میں سمجھتا ہوں سو دن بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں سو دن اس لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ یہ پہلے سے یکسو ہی ہوتی ہے سنجیدگی ہوتی ہے اور ایک جوش ہوتا ہے ایک بل بلہ ہوتا ہے راکین اسمبلی کے اندر کہ ہماری حکومت آئے گی یہ حکومت آگے جناب کچھ ایک دامات کرے گی بلے بلے ہوگی ہمارے وہ انہوں نے واپس اپنے حلقوں میں جانا ہوتا ہے لوگ ان کا گرے بان پکڑتے ہیں آپ اس بات سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ خان صاحب کو جو سو روزہ پلان تھا اس میں تاکہ بلہ کرسی کو سیاست سے پاک کیا جائے گا آپ کو بھی اس چیز کا علمہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان یعنی عمران خان صاحب لاہور پہنچتے ہیں پنجاب کی تمام بلہ کرسی کا اجلاس کلاتے ہیں اور انہیں کٹیگوریکلی کہا جاتا ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں سے آپ کے تعلق نہیں ہونا چاہیے اور آپ کام کریں میرے عراقی میں اسمدی کی بھی بات نہ سنیں اسی کے بعد طریقے انصاف کے وفاقی وزیراعظم پلاتوں جیسے صوبائیوں وہ کہتے ہیں کہ ملک پیورکریسٹی نے نہیں چلانا عمامی نمائندوں نے چلانا کونفلیکٹ سر پہ کیسا جول ہوگا یہ بات درست تھی کہ خان صاحب کے دعوے تھے اور میں اتنی مایوسی پاکستان کی انتظامی مشینری میں اور پولیس میں اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھیں دیکھیں یہ تو پوسٹنگ ہوتی ہے یہ اثر اور صوق کے حمل لوگوں کو ملتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی کے اندر اثر اور صوق کے حمل لوگوں کو پوسٹنگ ملی تھی کیا باقی لوگ مر گئے ہیں کیا وہ کمپیٹنٹ نہیں تھے کیا انہوں نے سیی سی سی سے پی سی سی سے کا امتحان پاس نہیں کیا تھا لیکن ہوا کیا یہ سلسلہ پہلے دن سے شروع ہوا جب ڈی پیを پاک پٹن کا واقع ہے اس کے بعد آپ دیکھیں دو ڈیپٹی کمیشنرز نے لیٹر لکھا کہ جناب خان صاحب آپ کے عراقین اسمبلی ہم پر یہ پریشر ڈالتے ہیں اور پریشر کے لیے کوئی ٹیچرز کے لیے نہیں کوئی ڈاکٹرز کے لیے نہیں پٹواری کے لیے پٹواری کیا کرتا ہے پٹواری کی وجہ سے ان کے ڈیرے چلتے ہیں پٹواری ان کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے اور اس سے مایوسی پیدا ہونی شروع ہوئی اور پھر آپ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ جی خود خان صاحب نے کہا کہ بیروکریسی ہ ہمیں مایوس کر رہی ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلے پرائم نیسٹر عمران خان ہے اسے آپ ریالنسٹر کے اٹیچوٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور حکومت کو اپنے اندر اعتماد پیدا کرنا چاہیے ان کو بیروکریٹس کو اور پولیس کو جواب دے بنانا چاہیے ٹھیک ہے فسیلٹیز اور فسیلٹیز ان کو باقی تمام طبقات سے زیادہ مل رہی ہیں ان کو ایک گاڑی یہ لوگا ہے ان کے پاس چاچر گاڑی ہے آپ کے تجربے کے مطابق کتنا وقت دینا چاہی ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بگترنے کے پیار ہیں لیکن ہم نے بہت لوگ بھی دیکھے ہیں جو نے بورٹ پی امران خان کو تبدیلی کے نام پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم بگترنے کے پیار نہیں ہے سو روزہ پروگرام سے تو مایوسی ہوئی ہے لیکن میں یہ وہ کہتے ہیں کہ دلیاں بے راندہ کچھ نہیں بگڑیا ہے بعد یہ کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے ان کی پلاننگ میں یہ چیزیں شامل ہو ایک جمہوری حکومت ہے جمہوری حکومت کو آگے چلنا چاہیے اور جمہوریت کے سمرات عام آدمی تک پہنچنے چاہیے دیکھیں جمہوریت کے سمرات پاکستان کی شافیہ کو ملتے ہیں لیکن عام آدمی کو نہیں ملتے لیکن عام آدمی کے ووٹ سے جمہوری حکومتیں وجود میں آتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ عام آدمی کے عام آدمی تک جمہوریت کے سمرات نہیں آئیں گے یہ ترکی کی مثال آپ کے سامنے کیا ہوا شبخون مارا انہوں نے لوگ سڑکوں پر نکلے کیوں نکلے وہ تیب اردگان سے انہیں عشق نہیں تھا تیب اردگان وہاں پر ڈیلیور کر رہا جمہوریت کے سمرات پہنچے تھے انتخابی نتائج اٹھا کے دیکھیں کہ جو لوگ عمران خان کے نزیے کے ساتھ کھڑے تھے جنہیں تحریک انصاف نے ٹکٹ دیا تھا جو تحریک انصاف کی سٹرگل میں شامل تھے ان کو لوگوں نے جدوا دیا اور وہ جو پیرا شوٹرز آئے تھے وہ نزیے کے ساتھ نہیں تھے کون آئے تھے کیسے آئے تھے کیوں کر آئے تھے انہیں ہرا دیا میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک سبق ہے تحریک انصاف کے لیے وہ اپنے منشور کے مطابق اپنے منڈیٹ کے مطابق ڈلیور کرنے کی کوشش کریں اور اسی سے سٹرنٹ گین کر کے لیور کریں سٹرنٹ ان کے پاس ابھی ان کے پاس پارلیمانی سٹرنٹ ہے لیکن ایک بات میں چونکہ پارلیمانی رپورٹنگ کرتا رہا ہوں پلٹیکل رپورٹنگ کرتا رہا ہوں سب سے پہلے میوسی جو ہوتی ہے وہ راکینی اسمبلی میں آتی ہے اس لیے کہ برائے راست وہ لوگوں کی دسترس میں ہوتے ہیں انہوں نے اپنے ہلکے میں واپس جانا ہوتا ہے ان سے جا کے لوگ پوچھتے ہیں ان کا گریبان پکڑ سکتے ہیں لہذا میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی ایسی صورتحال ہے لیکن اگر یہی صورتحال جو پہلے سوروز والی ہے اگر آگے بھی چلی تو پھر اسے میوسی جنم لے گی میوسی جنم لے گی تو پاکستان کے حوالے سے اچھا نہیں ہوگا اور پاکستان میں ڈیمکریسی کے حوالے سے اچھا نہیں ہوگا ناظرین پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کو بنے 84 روز ہو چکے پہلے سو روز کا پلان دیا عمران خان صاحب جو انہوں نے کہا کہ میں حکومت کی سمت کا تعیون کروں گا اگر اس میں مہنگائی کی اشارہ کی بات کرے تو سات فیصد اضافہ ہوا ہے 2014 میں پاکستان مسلمین نواز کے حکومت 2013 میں حکومت میں آئی اس کے بعد 2014 کا جو ان کا بجٹ آیا اس سے پہلے سات فیصد اضافہ ہوا تھا چار سال بعد ایک مرتبہ پھر ہم نے دیکھا کہ مہنگائی کی اشارہ میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے افرات زر کی جو اشارہ ہے وہ 5.8 پرشنٹ بڑھ چکے جس کی وجہ سے عوام کو یہ مہنگائی کا جو سامنا کرنا پڑا ہے روٹی مہنگی ہو چکی ہے نان مہنگا ہو چکا ہے دالیں مہنگی ہو چکی ہیں سبزیاں مہنگی ہو چکی ہیں ہر عام آدمی اس طرح پریشان نظر آ رہا ہے ہم نے آپ کو پہلے پروگرام میں بھی آپ کو دکھایا کہ عوام مہنگائی سے کتنے زیادہ تنگ ہے ہم عوام کی وہ رائے جاننا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے تھوڑا وقت دے میرے سور ازا پلان مکمل ہونے والا ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے اور ان کی ٹیم نے جو پنجاب میں وزیر اللہ پنجاب عثمان بزار صاحب ہیں انہوں نے بھی آ کے اپنی کارکردگی ہے اس کے بارے میں بریف کرنا ہے خان صاحب نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اس چیز کا اعلان کیا تھا کہ میں سو روز کے بعد اپنی کارکردگی عوام کے سامنے رکھوں گا عمران خان جب اپنے حضرہ کو چاہے وہ پنجاب کے ہو یا وہ وفاق کے ہو ان کو اس چیز کا بتایا تھا کہ اگر وہ تین نامے اپنی کارکردگی نہیں دکھا سکیں گے یعنی سو روز میں اگر اپنی کارکردگی بہتر نہیں کر سکیں گے تو اس کے بعد ان کو ان کے عوضے سے ہچا دیا جائے گا برور کسی سے اس وقت طریقے انصاف بھی لڑ رہی ہے لیکن ہمارا مستہ اس وقت یہ ہے کہ عام آدمی پریشان ہے وہ کہہ رہے مجھے سو روز سے میرا شہد اس طرح لنہ 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 نہیں ہے میں جان لیتا ہم آپ سے مہنگائی ہوئی ہے بلکل ہوئی ہے آپ عمران فران کے سو روز اپنے ان کے بارے میں جانتی ہیں خان صاحب کہتے ہیں مجھے تھوڑا وقت دیا جائے میں مہنگائی کم کر دوں گا کوئی امید ہے آپ کو لگ تو نہیں رہا ہمیں نہیں لگ رہا کہ کوئی لگ بھی نہیں رہا کہ نہ ہو سکتا ہے ایسے کہ مہنگائی کم بلکل ہوئی مجھے یہ بتائیں میڈم کہ خواتین دھر کا بجٹ بناتی ہیں آپ نے وہ تمام چیزیں خریدنی ہوتی ہیں اگر تمام چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو بجٹ بنانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے پہلے سے بھی زیادہ یہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے مارکیٹ میں پہلے سے زیادہ ہر چیز ایکسپنسیو ہوتی جا رہی ہے غریب آدمی عام آدمی کیا کرے جو تھیہاری کمانے والے وہ تو کچھ نہیں کر سکتا آپ خان صاحب کو وقت دینے کے لئے تیار ہے نہیں ہم نہیں دینا جاتے مہنگائی ہوئی ہے بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے تبدیلی آگی ہے مہنگائی سے آئی ہے مہنگائی نہ ہو کر آئی ہے مہنگائی سے زیادہ آئی ہے مہنگائی سے زیادہ آئی ہے آئیوس ہوئی ہیں بہت زیادہ کس کو ووٹ دیا تھا عمران کو عمران خان کو مہنگائی ہوئی ہے نئی گورنمنٹ جب آتی ہے تو کچھ تو اپیکٹ ہوتا ہے آپ سمجھ لیے کہ جو وعدے کیے گئے تھے طریقہ انصاف کی جانب سے جب وہ اپوزیشن میں رہتے ہیں کہ اگر ہم اچدار میں آتے ہیں میں یہ کہتی ہوں جی کہ وعدہ جو ہے وہ گورنمنٹ نے کیا ہے اس کو ٹائم تو ملے کم از کاملے آپ دنے کے لیے تیار ہیں جی آپ ان کے سورو اس کے پلان کا پتہ ہے آج بلکل پتہ ہے مجھے آپ سمجھ لیے کہ جو سورو اس کے وعدے کیے گئے تھے جو ڈریکشن سیٹ کرنی ہے گورنمنٹ نے اس دریکشن کے طرف جاری ہے گورنمنٹ بلکل جارہے پر آپ وقت دینے کے لیے تیار ہیں ان کو میں دو سال انتظار کرنے کے لیے دو سال انتظار کرنے کے لیے تیار اس کے بعد چیزیں سیٹ ہوں اس سے پہلے نہیں مہنگائی ہوئی ہے مہنگائی ضرور ہوئی ہے لیکن اس کے لیے باڑے میں ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو ہمیں صبر اور تحمل کا ان کے ساتھ ساتھ دینا چاہیے صبر تحمل کرنا چاہیے کیونکہ آج دیکھیں اگر مہنگائی ہوئی ہے تو وہ پیچھے جو کرپشن کر کے جا چکے ہیں نون لکھ والے ابھی وہ اس کو سمیٹیں گے ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ و تعالی آگے ہمارا وقت چینج ہوگا انپرچہ ہے میں وقت دینے کے لیے تیار ہوں سر مہنگائی ہوئی ہے ہاں مہنگائی ہوئی ہے لیکن نون لکھ کی وجہ دیوئی ہے نون لکھ کی جاسے ہوئی ہے آپ سمجھے کہ امران پان صاحب نے سوروز کا پلان دیا تھا کہ میں سوروز میں حکومت کی سمت کا تحیون کر دوں گا وہ بھی تک صحیح جا رہے ہیں وعدے پورے کر رہے ہیں ہاں وعدے پورے کر رہے ہیں اور آپ وقت دینے کے لیے تیار ہیں ان کو ہاں جی کتنا وقت دینے کے لیے تیار ہے اس نے کہا کہ میں یہ جو ہے نہ صرف چھے مہنے دے دو چھے مہنے کے بعد دینے ہو جائے گا اور آپ اگر آپ سمجھتے کی امرانگائی مزید ہوتی جائے گی تو آپ پھر بھی ساتھ دیں گے ہاں ہم ساتھ دیں گے ناظرین پروگرام میں ہم نے آپ کو پاکستان تحریکن صاحب کے سو ارزا پلان سے متعلق عوامی رائے سنوائی ہم نے آپ کو حکومت کے جو عوامی نمائنے ہیں ان کی گفت کو سنوائی اور آپوزیشن کا بھی آپ نے آپ کو پوائنٹ ایو سنوائی ہے اس وقت عوام یہ کہہ رہی ہے کہ مہنگائی میں کیونکہ اضافہ ہو رہا ہے اس لیے عوام کو سو ارزا پلان سے کوئی لینا لینا نہیں رہا عوام یہ توقع کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب اب اقتدار میں آئیں گے تو جو مہنگائی کا توفان ہے وہ تھم جائے گا کیونکہ آپوزیشن میں رہ کے پاکستان تحریک انصاف نے یہ وعدے کیا تو جب بھی لاہور میں ہم نے دیکھا ہے عمران خان صاحب پہنچے انہوں نے عوامی اجتماعات سے خطاب کیا جب کوئی قیمتوں میں اضافہ ہوا شیخ رینوز کی چاہے وہ پٹرول کی ہو چاہے اس کے بعد گیس کی ہو یا بجنی ہو تو اپوزیشن سڑکوں پر آئی اور اس نے اتجاز کیا کہ یہ مہنگائی کا جو بم ہے وہ عوام پہ نہیں گرانا چاہیے رائے ہم نے آپ کو سنوائی ہے فضال پروگرام تو سلطان شاہ کو زیادہ دی جگہ حضارنے کے بعد